دوستو کولوس عثمان قسم رکسو سترہ کے حوالے سے آج کے ویڈیو میں آپ بتائیں گے کہ منگول عثمان بے کے آگے کیوں جھوکے ہوئے نظر آ رہے ہیں اورف کا آدمی دان کیسے پکڑا گیا نائمان غصے میں کیوں نظر آ رہا ہے یہ دلتسپر حمل میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخرتہ ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے وقت ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دان کی ٹیلر کے آخر میں دیکھا گیا عثمان بے نے دان کو مار ڈالا تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دان عثمان بے کے ہتھے کیسے چڑھا اس کا جواب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں عثمان بے نے عرف کو کہا تھا کہ فریق کے بدلے میں انہ گول واپس کرو اور ہم فریق کو آزاد کر دیں گے لیکن عرف ایسا نہیں کرے گا وہ دان اور سپاہی بھیجے گا تاکہ فریق کو کائی قبلے سے آزاد کروایا جا سکے لیکن دان وہاں پکڑا جائے گا اور عثمان بے اسے مار ڈالیں گے اور فریق کو استعمال کر کے ہی عثمان بے آلف سے انہ گول واپس لیں گے بات کریں منگولوں کی تو ٹیلر میں دیکھا جا سکتا ہے عثمان بے نے سپاہیوں سمیت منگولوں کی قرارگاہ پر حملہ کیا اور منگولوں کی اچھے سے درگتنا آئی اور کچھ منگول عثمان بے کے آگے جھگے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں دراصل یہ منگول سپاہیوں کو جب اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ہار چکے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ عثمان بے کے سامنے ہتھیار پھینکر جھک جائیں گے بات کریں نائمان کی تو ٹیلر میں دیکھا گیا وہ بہت غصے میں نظر آ رہا ہے نائمان کی غصے کی وجہ عثمان بے کا حملہ ہوگا کیونکہ حملے کے دوران نائمان وہاں موجود نہیں ہوگا حملے کے وقت نائمان انہ گول میں عرف کے ساتھ موجود ہے اور جیسے ہی اسے خبر ملے گی کہ عثمان بے نے اس کا بھاری نقصان کیا ہے تو نائمان غصے میں توڑ پوڑ کرتا نظر آئے گا